نسلی علی رسول کریم عما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی افق و قولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارٹ ٹوینٹی ون لائف سیشن سیرہ کے ساتھ میں ہوں نادیا لازٹ ٹائم ہم جو بات کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کریں گے ہم ٹیکٹکس کی بات کر رہے تھے قریش کی جو انہوں نے استعمال کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا میسیج لوگوں تک پہنچانے سے روکنے کے لیے اور ہم نے اس میں تقریباً ساتھ ٹیکٹکس کی بات کر لی ہوئی تھی اب ہم نے آٹھویں کی بات کرنی تھی اور آٹھویں جو ٹیکٹک ہے وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے اس طرح سے کبھی ایک آرڈر میں ان کو نہیں سنا ہوگا ویسے سب کو معلوم ہے کہ آٹھویں ٹیکٹک کیا تھی کہ ان لوگوں نے جو قریش کے مکہ کے لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثابت کیا جائے کہ یہ سچے نبی ہی نہیں ہے تو ان کو خیال آیا ان جیوز کا ان یہودیوں کا جو کہ مدینہ کے قریب رہا کرتے تھے مدینہ میں رہا کرتے تھے اور ان کو یہ خیال آیا کہ اس طرح کے کلیمز جس طرح کے کلیمز اس وقت یہ شخص ہمارے بیچ میں کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کلیمز اور اس طرح کی کہانیاں یہ یہودیوں کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں ان کے کلچر کا حصہ ہے ان کے دین کا حصہ ہے تو کیوں نہ ان سے مدد مانگی جائے ان سے پوچھا جائے جا کے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم کسی طرح سے یہ ثابت کر دیں کہ ہمارے بیچ میں سے یہ شخص کھڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے یہ اصل میں حقیقتاً نبی نہیں ہے اور یہ شخص جھوٹا ہے اس کو جھوٹا کس طرح ثابت کریں تو عربز نے کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور پھر دورانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عربز کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بہت لمبے عرصے سے نہیں بھیجا تھا ان کے لاسٹ جو نبی تھے جو پروفٹ تھے ان میں وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام کو گزرے ان کے بعد اب تک ان کے پاس ہزاروں سال ہو چکے ان کے پاس کوئی اور نبی نہیں آیا اور بیچ میں جتنے نبی بھیجے اللہ تعالیٰ نے وہ سب بنی اسرائیل کے لئے مقصوص تھے یا دوسری قوموں کی طرف آتے رہے عرب کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تو ان لوگوں کو ایس سچ کوئی کانسپ نہیں تھا نبی کا ان کو پتا نہیں تھا اور یہ بھول چکے تھے کہ نبی کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کی بات سننی ماننی چاہیے یا ان کا سٹیٹس کیا ہے ان کو کچھ نہیں پتا تھا تو انہوں نے یہ چیز فوری طور پر اس چیز کا اندازہ لگایا کہ ہمارے بیچ میں جیوز ہیں جیوز رہتے ہیں اور وہ ہمیں جو ہے نا اس بارے میں گائیڈ کریں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے اور پھر ہمیں اس بندے کو ثابت کر دیں گے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ تو سچ نہیں بول رہا تو انہوں نے اپنا ایک پورا ڈیلیگیشن سا بنایا کچھ لوگوں کا جو ہے وہ ایک گروپ بنایا اور بنا کے مدینہ کی طرف روانہ کیا اب یہ جو یہودیوں کے قبائل تھے ان کے جو سرداران تھے اور کافی لوگوں میں سے جو ہے ان کی آپس میں بہت اچھی جان پہچان بھی تھی مکہ والوں کے ساتھ بڑا دوستانہ یارانہ بھی تھا کیونکہ ان کے آپس میں تجارتی ٹرمز بھی تھے تو اس وجہ سے ان کے لیے یہ باتیں یہودی کلچر کے بارے میں جاننا کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی کوئی ایسی امیزنگ بات نہیں تھی کہ یہ کیسے جانتے تھے کہ یہودیوں کو پتا ہوگا کیونکہ آپس میں تعلقات ایسے تھے کہ یہ لوگ جانتے تھے یہودیوں کے بارے میں اور ان کا آنا جانا تھا ملنا جلنا تھا یہودیوں سے تجارتی مراسم تھے تو یہ گئے بہرحال انہوں نے جا کے وہاں پر یہودیوں کے پاس بھیجا اور پہلے انہوں نے یہی سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم کیا پوچھیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھیں کہ ایسا کہ جو کہ ہمیں ثابت کر دے کہ یہ نبی نہیں ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس وقت ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا اچھا اب یہودیوں کو بھی اس وقت جو ہے سب سے زیادہ اپنی لینیج ہی پیاری ہے یہودیوں کو بھی ان کو بھی اپنا کلچر اپنا ریلیجن اپنی لینیج پیاری ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ یہ یعقوب کون ہے اسرائیل کون تھا اور جو ہے وہ یوسف کون تھا تو اس طرح سے جو ہے نا جا کے انہوں نے یہ سوال رکھے اب یہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے آکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون تھے یعقوب جن کو ہم اسرائیل کہتے ہیں اور ان کے بیٹے یوسف تو جس پر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورہ یوسف جو ہے نا وہ نازل فرمائی اور سورہ یوسف بڑی صورتوں میں سے ایک وہ سورہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پوری کی پوری نازل فرمائی اور پوری سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی فیملی کا حضرت یعقوب علیہ السلام کی فیملی کا ذکر ہے اور بہت ہی خوبصورت سورہ ازمیں سے ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی جو ہے وہ ان کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ یوسف بھی مکی سورہ ہے مکی ارلی دور میں جو ہے وہ یہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا یہ قصہ سورہ یوسف کی صورت میں ان کو سنا دیا اب یہ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چھپ ہو گئے اور انہوں نے واپس اپنا امیسیری بھیجا مدینہ ان جوز کے پاس کہ بھائی ہمیں یہی انفورمیشن ملی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ یہ بتایا ہے کہ یعقوب یہ تھے یعقوب کا نام تھا اسحاق کون تھے تو بیسیکلی اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے دو بیٹے تھے اسمائیل اور اسحاق تو اسمائیل علیہ وسلم کی اولاد میں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق ان کے بیٹے تھے یعقوب تو یعقوب جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے پوتے ہیں بسیکلی اور پھر یعقوب کے بیٹے تھے وہ یوسف علیہ وسلم وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے پڑھ پوتے ہوئے تو انہوں نے جوز نے بسیکلی اپنی لینیج جو ہے نا وہ جاننی چاہیی اور کہنے کو تو وہ ان کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ یہ پتا کرو کہ یہ اصلی نبی ہے کہ نہیں اور مگر اصل میں وہ خود بھی یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اچھا تو اگر یہ اسی لائن آف پروفٹس میں سے آ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں پھر ہمارے بارے میں ہمارے پاسٹ کے بارے میں اور ہماری جو انسسٹرز ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں ہے یہ خود وہ خود بھی وہ جاننا چاہ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالی نے جب بسورہ یوسف اتاری تو اس سے بہترین تو اور کوئی جواب تھا ہی نہیں اور ان سب کو ان کا جواب مل گیا اب پھر زچ ہو گئے مکہ والے بھی زچ ہو گئے اور جو جیوس تھے وہ بھی زچ ہو گئے لیکن ان کو ایک جواب مل گیا کہ ہاں یہ وہ نبی ہیں پھر انہوں نے دوبارہ بھیجا ایک تعالی گیشن جیوس کے پاس اور ان سے کہا کہ بھائی ہم پچھلے والے سوالوں میں تو فیل ہو گئے اب ہمیں ایسے سوال دو کہ جو کہ کسی نبی کے علاوہ کوئی اور کسی عام انسان کو آتے ہی نہ ہو کیونکہ یہ تو کہانی کی باتیں تھیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے سنا دی ہو کہیں سے انہوں نے پہلے سے سنی ہوئی ہو یا کچھ ایسا ہو معاملہ کہ ان کو پتا ہو اور انہوں نے ہمیں سنا دی کہانی لیکن اب ہمیں اس طرح کے سوال دو جو کہ کسی کو معلوم نہ ہو سوائے ایک نبی کے جوز نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں تین سوال دیتے ہیں جو کہ اگر تو وہ شخص نبی نہیں ہے جھوٹا ہے تو وہ ہرگز ہرگز ان کا جواب نہیں دے سکے گا لیکن اگر وہ سچا ہے تو صرف اور صرف اس کے پاس ان کے جواب باتیں گے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسے کون سے تین سوال ہیں تو انہوں نے پہلا سوال کیا دیا انہوں نے پہلا سوال دیا کہ ان لوگوں کے بارے میں پتا کرو جو کہ ایک غار میں گئے تھے اور ایک لمبی مدت تک سو گئے تھے اصحابی کہف کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں کہ وہ کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے اور پھر دوسرا سوال تھا کہ ذلقرنین کے بارے میں بتائیں کہ وہ ایسا کون سا بادشاہ ہے اور وہ کہاں کہاں گیا جس نے مشرق و مغرب فتح کیے اور اس کے بارے میں بتائیں ذلقرنین کے بارے میں بتائیں اور تیسرا سوال انہوں نے جو کیا وہ بہت اٹرکی تھا نے کہا کہ روح کے بارے میں بتائیں انسان کے اندر جو روح پائی جاتی ہے اس کے بارے میں بتائیں تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کا جواب بھی بہت بہترین طریقے سے دیا اور ہم ہر ہفتے پڑھتے ہیں تو ہوا یوں کہ یہ لوگ واپس کہے مکہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تینوں جوابات رکھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ان کی اس طرح کی تو ان کو کوئی ایس اچ پرابلم نہیں تھا اور یہ ایک حدیث میں ہے جو کہ تھوڑی سی ضعیف حدیث ہے لیکن سیرہ میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں اس میں کوئی اتنا مزائقہ نہیں ہے تو ہم اس کو یوز کریں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اوور کانفیڈنٹ ہوئے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین طریقے سے اس کا جواب عطا کریں گے پہلے کی طرح تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی تم لوگ جاؤ اور کل آنا اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ آج اور کل کے درمیان ان کے اوپر وحی نازل فرما دیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا مغل گئے جس کی وجہ سے وہی جو ہے وہ لیٹ ہو گئے اور ایک دن دو دن یہاں تک کے دو ہفتے بن گئے جس کے اوپر ان مشرقین مکہ نے بڑی خوشیاں منانی شروع کر دی اور انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ تو جو جیوز ہیں انہوں نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا انہوں نے تو ہمیں ایسے سوال دیئے کہ ان کو تو ان کی جوابات آتے ہی نہیں اب اس کا مطلب ہے کہ یہ تو صحیح نبی ہے ہی نہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑھانا شروع کر دیا اور وہ خاتون جو پہلے بھی ان کو کہتی تھی وہ ان کو پھر کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ تمہارا شیطان جو ہے وہ میسیجز لے کر آنا بند ہو گیا وہ نہیں آرہا تمہارے پر میسیجز لے کر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت جسے کہتے ہیں نا ان کی تکلیف میں ان کو شدید اس بات کی تکلیف تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی آئی دو ہفتے کے بعد اور جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کحف اتاری اور سورہ کحف میں اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جوابات دیئے تو پہلا سوال ان کا جو تھا کہ تین جو اصحاب کحف ہیں ان کے بارے میں اور ہمیں معلوم ہے کہ جیسے ہم سورہ کحف شروع کرتے ہیں تو سورہ کحف جو ہے وہ شروع ہی اصحاب کحف کے واقعے سے ہوتی ہے اور بڑا ڈیٹیل میں واقعہ ان کا کہ کتنے لوگ تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ وہ تین تھے یا پانچ تھے یا کتنے تھے لیکن حقیقت میں وہ اتنے لوگ تھے اور ان کا ایک کتہ تھا گئے اور وہاں پر وہ سوئے اور اس کے بعد وہ تین سو سال تک سوتے رہے بہت ہی خوبصورت اس سورہ کی پوری تشریح اور تفسیر جو ہے آج کے دور میں میری فیورٹ جو ہے وہ ساحل عدیم کی ہے انہوں نے کی ہے انہوں نے جس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے آج کے دور کے حساب سے فیزکس کے حساب سے اور پورٹلز اور یہ وہ ایک تو وہ انٹرسٹنگ بھی بہت ہے اور آج آج کے دور کے حساب سے اور جتنی نالج انسان نے اب تک انکور کر لیا اس کے حساب سے وہ بہت صحیح لگتا ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پرانے جو تفاصیر کرنے والے یا تراجم کرنے والے لوگ ہیں وہ غلط تھے یا ان سے مسٹیک ہوئی ہے وہ اپنے دور کے دور کے حساب سے بلکل صحیح تھے اس وقت کے دور میں جتنی ٹیکنالوجی تھی جو جو چیزیں ڈسکور ہو چکی تھی اس کے حساب سے انہوں نے بہت اچھی بہترین بے مثال تشریحات کی ہیں تفاصیر کی ہیں وہ بھی ضرور پڑنی چاہیے لیکن قرآن ایک فلویڈ بوک ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ہر دور کے ساتھ چلتی ہے ہر دور کے جو ہے اس میں آپ اپنا دور ڈھونڈ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارا ذکر موجود ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن تو چودہ سو سال پہلے آیا تھا اور میں آج پیدا ہوئی ہوں تو اگر اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر اس میں موجود ہے تو میرے ذکر میرے زمانے کے حساب سے نہ ہو تو اس وجہ سے قرآن میں جو ہے ہمیں بالکل میرے نزدیک وہ باتیں بہت بڑی آئی اوپننگ ہیں جو سائل عدیم کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ اس کی تشریح کرتے ہیں میں اس سے اتفاق کرتی ہوں کیونکہ دنیا اسی طرف بڑھ رہی ہے اور واقعی ان باتوں کو اگر آپ میننگز کے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں تو ان کا کوئی اور میننگ سمجھ میں نہیں آسکتا لیکن سورہ کحف بہرال ایک بہت لمبی سورہ ہے اور اس کی تفسیر میں ہم نہیں جا رہے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ سورہ خود سے پڑھیں سنیں اس کا ترجمہ سنیں اور پھر مختلف لوگوں کی تفاصیر اس کے پر سنیں ساہل عدیم کی بھی سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی مزے کی سورہ ہے جو ہمیں ہر جمعہ کو پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے تو خیر پہلا سوال جو ہے وہ سورہ کحف جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو سورہ کحف کے شروعات سے نہیں پہلے سوال کا جواب مل جاتا ہے ہمیں اصحاب کحف کے بارے میں دوسرا سوال ذلقرنین کا وہ بھی سورہ کحف نہیں ہے میڈل کے بعد جا کے تھوڑا انڈ کی طرف آتا ہے ذلقرنین کا اور ذلقرنین کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا کہ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے دنیا میں مشرق و مغرب ہر جگہ حکومت کی وہ ہر جگہ گیا پہنچا اور اس کی حکومت تھی لیکن میں آپ کو ایک بار بتاؤں پرانے ہسٹورینز جو ہیں وہ ذلقرنین کو مختلف مختلف بادشاہوں کے ساتھ ملاتے ہیں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ایلیکزنڈر دی گریٹ جو ہے وہ تھا ذلقرنین جبکہ وہ ہو ہی نہیں سکتا ایلیکزنڈر دی گریٹ جو ہے وہ تو مسلمانی نہیں تھا پہلی بات یہ اور جس ذلقرنین کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی مسلمان عبادت گزار جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہر بات میں مشاورت کرنے والا بادشاہ تھا وہ کوئی نبی یا رسول نہیں تھے لیکن بہرحال وہ ایک بہت ہی پائس انسان تھے اور ایسے بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاورز دین تھی جن کے ہاتھ میں پاورز تھی کہ وہ ایسٹ اور ویسٹ ہر جگہ لیکن ہم وہی بات ہے پرانے دور کے جو تفاصیل ہیں ان سب میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ایسٹ اور ویسٹ ہر جگہ گئے لیکن اب ہمیں پتہ لگتا ہے جو لفظ اب جو میننگز اس کے ڈیسیفر ہوئے ہیں کہ وہ صرف دنیا میں نہیں تھے اور دنیا سے باہر نکل کے دوسرے جہانوں تک میں جو ہے وہ جاتے تھے ٹرائول کرتے تھے حکومت کرتے تھے وارز لڑتے تھے سارا کچھ تھا اچھا مجھے اس بات کا کس طرح سے اندازہ ہو رہا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ پوری ہسٹری میں جیوز میں بھی اگر آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے جو کہ ذلکرنین کے پیرلل آتا ہو کوئی ایسا نام کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس نے وہ کام کیے وہ جو ذلکرنین نے کیے ہیں کوئی مطلب ایلکزینڈر دی گریٹ کے اوپر ہم لوگوں نے مسلمانوں نے مطلب رکھا کہ شاید یہ ہے ذلکرنین مگر آپ کو کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ ہسٹری میں نہیں ملے گا جس کو کیا آپ کہیں کہ ہاں اس کی مشابہت اس کی زندگی کی مشابہت اور اس شخص کی مشابہت اس کیریکٹر جیسی ہے جس کا نام ذلکرنین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور یہ ذلکرنین بھی شاید نام نہیں ہے ذلکرنین کا مطلب ہوتا ہے دو سینگوں والا تو یہ بھی شاید ایک لقب ہے ان کے لئے تو ذلکرنین کا قصہ یہ بھی آپ ضرور سورہ قحاف میں پڑھیں اس کو سمجھیں اس کی تفسیر سنیں اتنا آپ حکم ہو جائیں گے اور اتنی مزے کی اس کی تفسیر ہے اور اتنی مزے کی وہ سورہ ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ وہ کبھی ختم ہو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ اس کو بند کریں اور چھوڑیں سننا تو اور سیرہ کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف جائیں اور قرآن کی طرف جائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں تو یہ مقام ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ سورہ قحاف کے نزول کا یہ مقام ہے کہ جس وجہ سے سورہ قحاف اللہ تعالی نے نازل فرمائی تو یہ دو سوال ان کے ہو گئے اب تیسرا سوال جو تھا روح کے بارے میں تو روح کے بارے میں جو سوال ہے نا وہ بہت ہی ٹرکی سوال ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے جو آیات نازل فرمائی وہ اس طرح سے تھی وَيَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ تو ان آیات کا مطلب یہ تھا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ایک مسٹری ہے جس کے بارے میں اور کسی کو یہ علم نہیں دیا گیا کسی کو بھی یہ علم نہیں دیا گیا اس بارے میں سوائے بہت قلیل بہت ہی تھوڑے سے علم کے اس کے بارے میں روح کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں دیا گیا اب اگر دیکھا جائے تو یہ تو کوئی جواب نہیں ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب آگے قریش کو دے دیا اور قریش نے جا کے جیوز کو سنایا اور جیوز سوچ میں پڑ گئے کیونکہ یہی صحیح جواب تھا یہ سوال سب سے ٹرکی تھا کیونکہ اگر اس کا کوئی جواب دینے کی کوشش کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت جو ہے وہ یہ جیوز کہتے کہ یہ وہ سوال ہے جس کا تو جواب اللہ تعالی نے دیا ہی نہیں ہمارے بھی کلچر میں اور کسی بھی نبی کو نہیں ملا دیا گیا تو اگر اس بندے نے اگر اس کا جواب دے دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹا ہے یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے یہ نبی نہیں ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزیکلی وہی جواب دیا جو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کے بارے میں بہت 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 تھوڑے علم کے علاوہ اور کوئی علم نہیں دیا گیا کسی بھی شخص کو اور یہی صحیح جواب تھا اور یہی ان کو پہنچا دیا گیا مگر آپ دیکھیں یہ کس قدر ٹرکی قویسچن تھا اور کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں آ سکتی تھیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ پھر فرمایا ہے سورہ سورہ یوسف پہ اللہ تعالی نے فرمایا اور آپ نہیں جانتے تھے یوسف کی کہانی کے بارے میں آپ وہاں نہیں تھے اور یہ سب جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ سب دیکھنے کے لئے آپ وہاں موجود نہیں تھے تو یہ سورہ یوسف پہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ ان لوگوں کو ایک طرح سے مخاطب کر کے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اور یہ سے پہلے یہ کہانی بلکل نہیں جانتے تھے انہوں کو ابھی پتہ چلیے تو قرآن جو ہے وہ آپ کو پورا پورا جواب دیتا ہے جب آپ اس وقت کے لوگ جو بھی وہ سوال کرتے تھے تو قرآن میں پورا کا پورا جواب ملتا تھا اور میں تو سمجھتی ہوں کہ آج بھی ملتا ہے میں تو کبھی بھی اپنا کوئی سوال لے کر گئی ہوں وہی بات ہے کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے مجھے کوئی سوال پہنچانا ہوتا ہے اللہ کو تو میں نماز کا دعا کا سہارا لیتی ہوں جب میں چاہتی ہوں اللہ تعالی مجھے رپلائی بیک کریں مجھے اس کا حل بتائیں تو میں قرآن کھولتی ہوں اور مجھے بہت ہمیشہ ہی تقریبا جواب ضرور مل جاتا ہے تو اللہ تعالی تو میرے نزدی تو قرآن کا یہی میریکل بہت ہے باقی تو اتنے زیادہ میریکلز ہیں قرآن کے یہی بہت بڑا میریکل ہے اینی ویز تو اس کے بعد اب انہوں نے یہ روح کا سوال کیا اچھا اور ایک بھی ایک چھوٹا سا ٹینجنٹ ہم سائٹ پہ جاتے تھوڑی سی انفرمیشن روح ہو گیا سبجیکٹ کچھ ایسے سبجیکٹ ہے جو کہ دنیا کی تمام انشینٹ سیولیزیشن جتنی ہیں جتنے پرانے پرانے انشینٹ لوگ ایسے لوگ جو کہ جن کا تعلق نہیں رہا سوسائٹی سے بلکل کٹ کے الگ سے دور رہے ہیں سوسائٹی سے ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرتن پائی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مسلم فطرت پر پیدا کیا ہے ہر شخص فطرتن جو ہے نا وہ مسلمان ہے کس طرح کہ اگر آپ اس کو کسی ایسے جزیرے پر چھوڑ دیں جہاں بھی کوئی اور شخص نہیں ہے اور اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ کوئی اللہ ہے یا کسی کی جو ہے وہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے وہ نیچرلی اپنے اندر سے وہ ایک کسی ایسے بینگ کو پوجھنا شروع کر دیتا ہے اسے مانگنا شروع کر دیتا ہے جس کا نام چاہے اس کو اللہ نہ کہے لیکن وہ اندرونی طور پر یہ جانتا ضرور ہے کہ ایک کوئی ایسی سپریم بینگ ہے جو کہ سب کچھ سب کچھ چلا رہی ہے سب کچھ کٹرول کر رہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے آپ نیٹیو امریکنز کو دیکھ لیں جو کہ اٹسے تک دنیا سے کٹے رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی نیشنز ہیں کبھی دنیا میں کوئی ایسی سیولائزیشن جو ہے وہ نہیں نکلی منظر عام پر نہیں آئی جو کہ ایتھیسٹ ہو ہم لوگوں کے علاوہ ہماری ہمارے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نہ کسی گارڈ کے اوپر وہ ضرور یقین رکھتے ہیں کسی نہ کسی گارڈ کے اوپر وہ ضرور ضرور یقین رکھتے تھے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ اس کا کوئی بھی نام دیں لیکن ان کا ضرور کوئی نہ کوئی ریلیجن تھا بغیر ریلیجن کے کوئی بھی سیولائزیشن انرث نہیں ہوئی چاہے آپ ہڑپا دیکھ لیں مونجو دڑو دیکھ لیں آپ سومیرینز دیکھ لیں آپ ایجپشنز دیکھ لیں کوئی نہ کوئی ان کا کونسپٹ ہے گارڈ کا ایسا کہیں نہیں ہے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی خدا ہے ہی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہسٹری میں یہ یہ ہمارے دور کا شوشہ ہے پھر ایسی چیزوں میں اور جو چیزیں وہ ہے ان میں سے روح بھی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر سیولائزیشن ہر پڑھا لکھا انپڑھا ہر طرح کا شخص اس بات کے اوپر پورا یقین رکھتا ہے کہ کوئی روح کوئی سپیرٹ کوئی کچھ نہ کچھ ایسی چیز موجود ہے جو انسان کے اندر ہے یہ جو نظر آنے والا انسانی جسم ہے یہ صرف یہ کل ہمارے اساسہ نہیں ہے ہمارے اندر کچھ اور بھی موجود ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں بتا تو روح بھی ایسی چیزوں میں سے ہے پھر اس میں ایک ایسی چیز جو ہے کچھ غیر مرئی مخلوقات جن کو ہم جن کہتے ہیں لیکن دوسرے تیسرے ہر طرح کے مذاہب میں اور کلچرز میں کہیں پہ ان کو غول کہا جاتا ہے کہیں ان کو سپیرٹس کہا جاتا ہے کہیں ان کو جو ہے ڈیمنز کہا جاتا ہے کہیں کچھ ہر ایک سیولائزیشن میں آپ کو یہ کونسپ بھی لازمی ملے گا یہ وہ کونسپ سے جو کہ فطرتا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں اور ہر وہ شخص جو آپ سے مو کے اوپر یہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں مانتا میں نہیں مانتا جن ہے کہ نہیں سب بکواس ہے سب جھوٹ ہے مجھے دکھاؤ مجھے اگر ہیں کہ نہیں وہ بھی لائف میں ایکسپیرینس ضرور کرتے ہیں ایک آت دفعہ ان کا بھی لائف میں ضرور ایکسپیرینس ہوتا ہے اس مخلوق کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہماری اردگرد ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں ان کے بھی ریلیجنز ہیں سارا کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے منشن کیا ہے اور یہ اپنے آپ کو پھر منشن کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ایسے لوگوں کو تو یہ ایسے تین چار اچھا ایک کونسپٹ اور ہے سرپرائزنگلی جو کہ ان تین کے علاوہ ایک تو میں آپ کو کہا نا روح ایک ریلیجن ایک آپ کا روح سول کا معاملہ اور تیسرا یہ جنات کوئی غیر مرے مخلوق چوتھا ہے ہر ایک سیویلیزیشن چاہے وہ ابھی کی موجودہ ہے یا بلکل ختم ہوئی صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہوئی ہے جن کے آثار نکالے گئے ہیں ان سب میں ایک اور کہانی جو ہے وہ پائی جاتی ہے وہ کہانی کیا ہے گریٹ فلڈ کی کہانی ہر ایک سیویلیزیشن بات کرتی ہے کہ ہسٹری میں کوئی ایک ایسا بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس نے کہ سب کچھ ڈبو دیا تھا اور اس میں سے ایک انسان جو ہے وہ بچا تھا اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے دنیا یا انسانوں کی جو ہے وہ کرییشن شروع کی ہر اس میں ہے آپ کو بتائیں نیٹیو امریکنز کی جو جو ان کی میتھولوجی ہے ان کا جو ریلیجن ہے یا ان کے جو فیکس ہیں اس میں بھی یہ کہانی موجود ہے نیٹیو امریکنز کے اس میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ ہندو ہندو کی کتابیں اگر دیکھیں وعدہ وغیرہ ان میں بھی موجود ہے اور ان میں وہ اس آدمی کو وہ کیا کہتے ہیں جو کہ نکلا ان میں سے اور اس نے ہمینیٹی کو سیف کیا خوبتہ ہے ہم لوگوں کو معلوم ہیں ہمیں یہ کہانی یہ میتھولوجی ہندو میتھولوجی معلوم ہے لیکن بعض وقت وقت پہ یاد نہیں آتی وہ اس کو کہتے ہیں مانو مانو کی کہانی جو ان کی ہے مانو وہ شخص نو علیہ السلام کو جو ہے وہ مانو کے نام سے جانتے ہیں تو ہر کلچر میں ہر سیولائزیشن میں یہ چار چیزیں موجود ہیں ایک تو یہ گریٹ فلڈ کی کہانی کہ دنیا میں کوئی اچھا پھر یہی بات سن کے اور سمجھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ساحل عدیم جو بات کرتے ہیں سہلاب کے بارے میں نو علیہ السلام کے دور کے سہلاب کے بارے میں کہ وہ دنیا کا پانی نہیں تھا اتنا سہلاب آئے کہ پوری دنیا اس میں ڈوبے اور ہر سیولائزیشن میں اس کی کہانی موجود ہے پوری دنیا ڈوبے اور بہت سارے ایریاز خالی بھی ہیں ڈرائے بھی ہیں تو پھر وہ پالی کہاں سے آیا اور بارشیں بھی ہوتی ہے تو ایک خاص جگہ پر آتا ہے بہت بڑے خطے پر آجاتا ہے بگر ایسا نہیں ہو تو پوری دنیا پہ آجائے لیکن ان کہانیوں سے پتا چلتا ہے کہ پوری دنیا کا سہلاب تھا تو وہ اتنا پانی کہاں سے آیا تھا اور پھر اس کی ساحل عدیم جو ہے وہ تشریح کرتے کہ عباس رضی اللہ عنہ سے کوئی حدیث ہے جو مروی کرتے کہ یہ مجرب کہکشا کا پانی تھا وہاں سے آیا تھا اللہ تعالیٰ لٹرلی فلڈ گیٹس اوپن کیے تھے آسمان کے دروازے کھولے تھے پانی برسنے کے لئے اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان بادلوں سے جو ہم دیکھتے ہیں اس کا پانی تھا آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا کہ وہ پورٹل تھے جو دوسرے جہانوں میں کھلتے تو یہ مزے کا سائیڈ ٹینجن تھا میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں مجھے بتائیے سوالوں کے جواب دے دیئے اور وہ اپنی اس آٹھویں ٹیکٹک میں بھی پوری طرح سے ناکام ہو گئے کہ اس کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ثابت کر سکے کہ وہ جھوٹے ہیں اور وہ جھوٹے تھے ہی نہیں تو وہ ثابت کر کیسے سکتے تھے ٹھیک ہے نا تو اب اس کے بعد اچھا تھا فورس کہ اب اپنی طاقت دکھائیں طاقت کا مظاہرہ کریں اور طاقت کے زور پہ ان لوگوں کو واپس اسلام سے پھیرنے کی کوشش کریں یا ان کو یہ بتائیں کہ ان سے زیادہ طاقت ور ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے مسلمان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور یہ غلط ہیں کیونکہ طاقت تو ان کے پاس ہے اب یہ جو طاقت کا جو سلسلہ تھا نا یہ ہر شخص کے لئے اس کے سٹیٹس کے حساب سے مختلف تھا کہ ان کو کس طرح کا ٹورچر برداشت کرنا پڑا جو تو بالکل علیق تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ ان کو ان کا قبیلہ ان کے چچا ابو طالب جو ہے وہ پروٹیک کر رہے تھے اور ہم نے ہمیشہ بات کیے کہ عرب کے لئے تو ٹرائبل کلچر ہی سب کچھ تھا ان کی تو زندگی ہی بیس کرتی تھی لینیج کے اوپر کہ آپ کون ہے آپ کا باپ کون ہے آپ کس کو جانتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہی ان کا ذریعہ تھیں لوگوں کو جج کرنے کا لوگوں کے ساتھ برطاؤ کرنے کا اور ہر چیز کا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اوپر رکھا ہوا تھا کہ ان کا خاندان سب سے بہترین تھا ان کے دادا جو وہ لیجنڈری عبد المطلب تھے جو کہ مطلب پورے عرب میں مشہور تھے ان کے چچا ابو طالب ہیں تو مطلب ان کے باپ کے بارے میں بھی اتنی لیجنڈ مشہور ہیں اور سارا کچھ وہ اتنے پروٹیکٹڈ قبیلے سے تھے کہ ان سے زیادہ پروٹیکشن کسی اور کی نہیں تھی اور یہی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ ریزن جس پر اللہ نے ابو طالب کو مشرف با اسلام نہیں ہونے دیا آخری وقت تک یہ ریزن تھا وہ رسول کی پروٹیکشن کے لئے بہت ضروری تھا تو رسول کو ان کا قبیلہ ان کے باپ تادہ کا نام اور یہ سب لوگ بے انتہا یہ پروٹیک کر رہے تھے اسی طرح ابو بکر ابو بکر جو ہے وہ بھی ایک نوبل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا بنو قحافہ ان کا قبیلہ تھا اور وہ بھی سردار کے بیٹے تھے تو اس وجہ سے وہ بھی بڑے پروٹیکٹیڈ تھے ان کو بھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا لیکن پھر بھی ہوئے ہیں ٹورچر یہ لوگ سب بھی ہوئے ہیں اسی طرح سے عثمان بن افان یا جو ارلی کانورٹس میں سے جو آلہ پائے کے لوگ تھے وہ سب اس طرح سے پروٹیکٹیڈ تھے اپنے قبیلوں کی وجہ سے اپنے خاندانوں کی وجہ سے پھر دوسرا لیول جو آتا تھا آزاد کیے ہوئے غلام جو آزاد کیے ہوئے غلام تھے ان کو کہا جاتا تھا مولا جن کو آزاد کرنے کی کافی وجوہات ہوتی تھی بعض اوقات غلام خود آزادی خرید لیتا تھا اپنی اور بعض اوقات جو ہے جیسے کہ اگر سردار اس کا مارا گیا ہے اس کا آقا مارا گیا ہے تو غلام آزاد ہو گیا اس طرح سے کئی ایسے لوگ تھے مکہ میں جو کہ آزاد کردہ غلام میں سے تھے اور ان سارے آزاد کردہ غلام کو مولا کہا جاتا ہے تو یہ مولا اور غلام خود جس میں خواتین بھی شامل تھیں بچے بھی شامل تھے اور مرد بھی شامل تھے یہ سب سب سے نیچی سطح پر تھے اور یہ سب وہ لوگ تھے جو بے انتہا تورچر کا شکار ہو جنہوں نے سب سے زیادہ فزیکل تورچر برداشت کی اور ظاہر ہے کہ یہ سوسائیٹی جس طرح کی تھی اور ہم بات کرتے آئے ہیں کہ سب سے آگے ان لوگوں میں جو کہ تورچر کرنے میں سب سے آگے تھا وہ ابو جہل تھا گینگ لیڈر جس طرح نے کہ ابو جہل تھا اور ابو جہل کی بڑی ٹیکٹکس تھی وہ ہر ایک طرح سے نہیں تورچر کرتا تھا تو جو تو یہ بڑے انچے درجے کے لوگ تھے اور جن لوگوں کا سٹیٹس بہت آئے تھا ان کو تو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا ان کو ہاتھ لگانے کا مطلب تھا کہ ان کے قبیلے ابو جہل کو سے مار دیں گے نہ یہ ان کو تورچر کر سکتا تھا تو ان کو یہ صرف زبان سے تورچر کرتا تھا ریڈیکیول کرتا تھا ان کو ان کی انتہائی حد تک کرتا تھا ہر لحاظ سے اور ان کا جینا حرام اس نے زبان سے کیا ہوا تھا جتنے بھی یہ ایلیٹ لوگ تھے دوسرا جو ایک میڈل کلاس کا طبقہ تھا جو شاید مکہ کے لوگ بھی نہیں جو باہر سے آئے تجارت کرنے کے لئے اور اس ہوتا تھا کہ یہ ان کو نہ صرف یہ کی مو سے ریڈیکیول کرتا تھا ان پہ تانے کسنا ان کا مزاق بنانا ان کے بارے میں الٹی سی باتیں پھیلانا بلکہ پھر ان کے ساتھ یہ کہ جو ان کے تجارتی معاملات وہ بھی منقطع کرتا تھا اور کرواتا تھا دوسروں کو بھی منع کرتا تھا کہ اس کے ساتھ نہیں کرنی تجارت تو جب تک ہم اور ہم اس وقت تم لوگ کے ساتھ تجارت نہیں کریں جب تک تم لوگ واپس ہمارے دین میں نہیں آجاؤ گئے یہ محمد کا دین چھوڑ نہیں دو گیا تو یہ جو ہے اس طرح کرتا تھا تیسری پھر یہ جو بلکل بچاری بلکل غریب کلاس تھی یہ مولا اور جتنے بھی غلام لوگ تھے ان کا خود اپنے غلام کو اس نے جسے مثال بنانے کے لئے سب سے زیادہ ٹورچر کیا لگتا تھا اس شخص کو بھی کہتا تھا کہ اپنا غلام مجھے دے دو لاؤ میں اس کو سیدھا کرتا ہوں نہیں تو تم آؤ اور آؤ ہم مل کر ان کو سیدھا کرتے ان کو اپنے ساتھ لگا کے ملا کے اور پھر یہ سب مل کر جو ہے نا ان غلاموں کو اتنا تورچر کرتے تھے اور اتنا شدید شدید تورچر ہمیں جو ہے وہ ہسٹری کی کتابوں میں ملتا ہے جس میں سے کچھ واقعات میں آپ کے ساتھ ان لوگوں کے اس کیٹیگری کے شیئر کروں گی اور اس کیٹیگری میں کون لوگ آتے ہیں امار یاسر اور یاسر کی بیگم سمیہ اور اس کے زنیرہ خباب بن عرط پھر سحیب الرومی ان کے علاوہ بلال حبشی ان کو کیسے بھولا جا سکتا ہے یہ سارے وہ لوگ کلاس کے لوگ تھے جو کہ اسلام میں جنہ کا سٹیٹس ہائیسٹ ہے ہائیسٹ سٹیٹس ہے لیکن یہ اس وقت کے وہ لوگ کلاس کے لوگ تھے جنہوں نے بترین ٹورچر برداشت کیا ان کو فار کا بترین ٹورچر کیونکہ یہ لوگ یا تو وہاں کے تھے نہیں یہ رہنے والے نہیں تھے ان کو خریدہ گیا تھا یہ بہار سے کہیں سے آئے تھے بلال حبشی بسینیہ سے تھے اور سوہیبر رومی روم سے آئے تھے اسی طرح خباب بن عرط حالکہ وہ کہتے ہیں کہ ایراب غلام ہی تھے اور ایراب غلام کو تھوڑا سا بہتر ملتا تھا دوسرے غلام کی بنسبت مگر ان کے ساتھ بھی بہت بوری ہوئی تو ہر یہ سارے لوگ جو تھے جنہوں نے بہت زیادہ تک آلیف اٹھائی اور ہم ان میں سے جتنی مجھے جس جس کی کہانی ملتی جائے گی وہ ہمیں بعد میں مدینہ کے دور میں سعید بن جبیر نے ابن عباس سے سوال کیا اور انہوں نے پوچھا سعید بن جبیر عباس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ وہ کس طرح کا دور تھا اور جو کہانیاں مطلب کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ کس قسم کا ٹورچر تھا اب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس دور میں کوئی کتابیں نہیں چھپی ہیں کوئی ہسٹری نہیں لکھی گئی ہے اب ہی حدیث وں کے مونی آئے تو صرف جو صحابہ کرام موجود تھے ان کی زبانی ہی سننا اور دیکھنا اور سارا کچھ جو ہے اس حوالے سے یہی ان کی تعلیم کا تھا اور کیا وہ واقعی اتنا ہی برا تھا جتنا کہ ہم نے سنا ہے تو اللہ باس جو ہے اس پہ انہوں نے وہ ایک دم جیسے کہتے نا آئلرٹ ہو گئے اور آئلرٹ ہو کے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اتنا مسلمانوں کو ٹورچر کیا گیا جو اسپیشلی جو یہ غلام تھے انہیں اتنا ٹورچر کیا گیا انہیں اتنا زیادہ عرصے بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا کہ یہ درد سے بلبلاتے تھے اور سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے یعنی ان کی جسم میں کمزوری آ جاتی تھی اور پیٹ میں درد ہوتا تھا بھوک اور پیاس کی شدت سے کہ یہ سیدھا سیدھا کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے بلکہ ان کی باڈی اس طرح سے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتی تھی تو اور اس کے بعد ان کو پھر ان کے آقا ان سے اور صرف کس بات پر چھوڑے جاتے تھے ان کے آقا ان کو آکے کہتے کہو کہ لات اور عزہ وہ تمہارے خدا ہیں وہ سچے ہیں اور محمد کا خدا جھوٹا ہے تو اس قدر ان کو ٹورچر کیا جاتا اب یہ الاباس خود ہمیں اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ اتنا ان کو ٹورچر کیا جاتا کہ زیادہ تر ان میں سے لوگ وہ ٹوٹ جاتے اور وہ کہہ دیتے کہ اور پھر الاباس کہتے ہیں اور واللہ ہی اگر ان کے سامنے سے ایک کیڑا مکوڑا گزر رہا ہوتا اور ان کو اس وقت ان کا آقا یہ کہتا کہ اس کو کہو یہ تمہارا خدا ہے تو وہ اس کو بھی کہہ دیتے ان کو پر اتنا برا ٹورچر تھا اور ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں اس بات کی بلکل اجازت ہے کہ اگر آپ کی زندگی پر بنائی ہے تو آپ کفر کے کلمات کہہ سکتے ہیں اس لانگ از آپ دل میں آپ کا ایمان مضبوط ہے اس بات کی بلکل بھی پھر عبداللہ بن مسعود صحیح بخاری میں سے ہے پہلا گروپ جو سات لوگوں کا جن کے بارے میں میں نے بھی بتایا بھی آپ کو امار سمیہ یاسر سوہیبر رومی بلال حبشی المقداد اور خباب بن عرد یہ سب لوگ جو ہیں یہ پہلے گروپ میں سے جو کہ بہت زیادہ ٹورچر کا شکار ہوئے اچھا پھر اب ہم بات کرتے ہیں میں آہستہ آہستہ ان میں سے ایک ایک کا ذکر جو ہے نا وہ پورے تفصیل کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں تو اب ہم بات کرتے ہیں بلال حبشی کی اچھا پھر ایک دفعہ ایسا ہوا لیٹر آن ابن مسود سے یہ روایت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے وہ کس طرح کا ٹورچر تھا یہ ٹورچر کے بارے میں تو ابن مسود نے کہ ہر شخص میں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جس وقت قریش ان لوگ کو ٹورچر کر رہے تھے اور ہر شخص ٹوٹ گیا تھا ہر ایک جو مولا تھا یا غلام تھا اس نے اپنی رہائی لی تھی کفر کے کلمات کہہ کہ ایک وہ واحد شخص جس نے نہیں گیون کیا جس نے نہیں کوئی کفر کا کلمہ بولا اور جو نہیں بولنے پہ راضی ہوا وہ تھے بلال حبشی بلال ابن ربح ان کا نام تھا اور بلال حبشی ان کو بچپن میں جو ہے وہ آغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان کو سلیوری میں بیچا گیا اور اس طرح سے وہ مکہ زندگی کو اور اپنی سول کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دوں کسی کو وہ اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے تھے تو ابن مسود کہتے کہ واحد شخص جو نہیں جھکا ان کے آگے اور ایک کلمہ نہیں بولا ان کی سیٹسفیکشن کے لئے کفار کی سیٹسفیکشن کے لئے بلال نے ایک کلمہ نہیں بولا تو کیا ہوا کہ سب کا جو فوکس تھا وہ بلال کے اوپر آگیا اور سب نے باقی سب کو چھوڑ کے ان کو ٹوٹر کرنا شروع کر دیا تو ابن مسود کہتے کہ مجھے یاد ہے وہ دن بھی جب بلال کو جو ہے گلے میں رسی بان کے مکہ کے جو سٹریٹ تھگز ہوتے ہیں جو کہ گھنڈا گردی کرنے والے گھنڈے ہر سوسائٹی میں ہوتے جن کا اپنی زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہوتا بس دوسروں کی زندگی وں میں ٹانگ اڑھاتے رہتے ہیں اور اسی میں مزا لیتے رہتے ہیں بس مزا لینا ان کی زندگی کا واحد مقصد ہوتا ہے تو اس طرح کہ گھنڈوں کے ہاتھ میں ٹینیجرز کے ہاتھ میں جو ہے وہ ان کے ہاتھ رباند کے اور گلے میں رسی ڈال کے بلال کو دے دیا گیا اور وہ ان کو گسیٹتے رہتے تھے وہ مکہ کی گلیوں میں گسیٹتے تھے ان کو بری امیہ بن خلف ان کا مالک تھا وہ امیہ بن خلف تھا وہ بہت جسے کہتے ہیں نا وائل قسم کے انمیز میں سے تھا بہت گندے والے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے دشمن تھے ان میں سے تھا امیہ بن خلف اور وہ یہ کرتا تھا وہ پورے ٹورچر میں پورا پورا ساتھ ساتھ لے کے جاتا تھا وہ بھاری بھرکم پتھر اٹھاتے تھے اور ان کے سینے کے اوپر رکھتے تھے اور پورے کا پورا دن بلال رحمت اللہ علیہ وہ اس طرح سے گزارتے تھے بینہ کھائے بینہ پیے سخت گرمی کی شدت کے اندر اور اس پتھر کے دلے دبے ہوئے مطلب آج کے دور کے بھی آپ تورچرز دیکھ لیں جو کچھ غزہ میں بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے مگر یہ وہی یہی تربیت ہے یہ جو کر کے چھوڑ گئے ہیں یہ صحابہ اکرام یہ وہ تربیت ہے جو کر کے چھوڑ گئے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں غزہ کے بچوں میں اور وہاں کے مسلمانوں میں یہ چیز ہے وہ مگر اس کے باوجود انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا کہ کسی طرح سے وہ ایک لفظ بھی بول دیتے کہ نہیں تمہارا اللہ بلکہ وہ سیدھا سیدھا کہتے تھے کہ میں تھوکتا ہوں تمہارے اللہ تمہارے عزہ پر میں کبھی اس پر یقین نہیں پرائسی ہے اور آپ پتہ ہے کہ اس سے بڑھ کر میرا کوئی معلومتہ نہیں تو غلام بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا تھا اور وہ اپنے غلاموں کو اس طرح مارنے کی حد تک ٹورچر کر رہے تھے تو اس سے آپ اندازہ لگائے ان کی اسلام دشمنی کس حد تک تھی ان کی دشمنی کا جو روٹ جو جڑے کتنی سٹرونگ تھی ان کی دلوں میں کہ انہوں نے ہر طریقہ ہر ہر بات ازمایا اور ہم آج تک اگر ہم یہ ہسٹری جانے تو ہمیں کچھ بھی نیا نہیں لگے جو دنیا میں ہو رہا ہے آپ کو کچھ بھی نیا نہیں لگے گا کیونکہ وہ سب کچھ فطرت سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے فطرت وہی کی وہی ہے اور وہی کام کر رہے ہیں جو کہ ہو چکا کئی دفعہ ہو چکا دنیا تو وہ والی چیز جو ہے یہاں پر بھی وہی چل رہی کہ انہوں نے اپنے بہترین اپنے قیمتی ترین مطا کو جو ہے نا سیٹسفیکشن ان کی ہو رہی ہے بس ان کو یہ کہہ دو کہ لا تو روزہ صحیح ہیں اور اللہ غلط ہے محمد خدا وہ غلط ہے اس بات پر سیٹسفیکشن ہو رہی ہے امیہ بن خلف بھی آکے بار بار بلال کو یہی کہتا تھا کہ ایک دفعہ کہہ دو تمہاری جان چھوٹ جائے بلال کہتے تھے نہیں وہ اپنی زندگی کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے کہ میری جان چھوٹ جائے گی تو کیا جان جان جانی ہے تو چلی جائے اللہ کے لئے جانی ہے میں کیوں کہوں گی تو یہ اتنا ہائی سٹینڈرڈ جو وہ سیٹ کر گئے نا مسلمان وہ اس سٹینڈرڈ کو صرف جسے کہہ رہے ہیں ہم بھاگ بھاگ کے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس سٹینڈرڈ پر ہیں نہیں لیکن ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو دیکھ کے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے غزہ کے اس ایمان کو دیکھ وہ کہاں سے آیا وہ یہاں سے آتا ان مسلمان کی سٹوری سے ان مسلمان کی جو لگیسی یہاں سے آتا تو امیہ بن خلف اس طرح سے ان کو سارا سارا دن ایک بہت بڑے بولڈر کے نیچے دبا کے اور چھوڑ دیتا تھا اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس قدر گرمی ہوتی تھی کہ اگر میں وہاں پہ گوشت کا ٹکڑا رکھتا تو وہ پک جاتا اور میں اس کو کھا لیتا میں اس کو چبا جاتا آج بھی ہم دیکھیں ہم یوٹیوب کی ویڈیوز بھی ایسی ہیں میڈل ایس میں جس وقت گرمی پڑتی ہے تو آپ انڈا توڑ کر ڈالیں انڈا کھا کئی لوگ ریپورٹ کرتے ہیں یہ بلال حبشی خود نہیں ریپورٹ کر رہے پہلے ہم نے عبداللہ بن جبیر کی زبانی سنا پھر ابن مسعود کی زبانی سن رہے ہیں اب تیسے ہیں حسان بن ثابت جو مدینہ کے رہنے والے تھے یہ مکہ کے رہنے والے بھی نہیں تھے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کرنے کیلئے گیا جاہلی عرب میں بھی حج ہوتا تھا میں حج کرنے کیلئے گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کس بری طرح سے ان کو ٹورچر کیا رہے اور میں نے بلال کو دیکھا ٹورچر ہوتے وے اور بلال کی چیخیں سنی مسلسل جو ہے وہ یہی کہے جا رہے تھے اور یہ ان کا اتنا مشہور یہ فریز ان کا اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ ہر کوئی ان کو اس طرح سے پہچانتا تھا ان کے اس فریز سے تو ان کو ہر طرح سے بلال رضی اللہ تعالی انہا کو ہر طرح سے ٹورچر کیا گیا جو ہم سوچ لیں اس طرح سے ٹورچر کیا گیا پھر ان کے ریسکیوں کو اللہ تعالی نے کس کو بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر بہت اچھا جو ہے ان کا کاروبار چلتا تھا بہت کامیاب تاجر تھے ان کے پاس کافی مال و دولت تھی انہوں نے جا کے امیہ بن خلف سے نیگوسییشن کی مجھے بلال کو خرید تو مجھے بیج دو پہلے تو مئیہ نہیں مانا پھر وہ پرائیس بڑھاتا گیا یہاں تک کہ ابو بکر انہوں نے اس سے کئی گناہ زیادہ دے کر بلال کو خریدا اور اسی وقت آزاد کر دیا اور اس کے بعد بلال اور ابو دوستی بھی بہت عرصے کے بعد مدینہ میں ایک دفعہ یہ لوگ تشریف لائے مسجد نبوی میں اور وہاں عمر بیٹے ہوئے تھے تو عمر کہتے ہیں عمر بلال کو ماسٹر اپنا آقا کہا کرتے تھے وہ میرا آقا آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے جس نے میرے آقا کو آزاد کروایا اس طرح عمر رضی اللہ ان کو مقاطب کرتے تھے اتنی زیادہ بلال رضی اللہ انہا کی بہت بلیسنگز ہیں اور پھر بلال رضی اللہ انہا کے لئے یہ تھا کہ جس وقت اللہ نے آزان کا حکم دینا تھا تو آزان کا حکم خواب کی صورت میں آیا تھا اور عمر رضی اللہ انہا کو جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کہا بلال کو بلاؤ یہ تم میں سب سے اچھی آواز اس کی ہے اس کو یہ سکھاؤ اور وہ آزان دے گا اور پھر وہ آواز جو مکہ کی گلیوں میں احد احد کے نعرے لگاتی تھی اللہ تعالیٰ کی یونٹی کے اللہ آزان جو ہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے دی اور وہ افیشل جسے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن مقرر ہوئے ہر روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آزان دیا کرتے تھے اور ان کی آزان تھی جس کو سن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے احسان یعنی احسان کی جزہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ بلکل ویسا ہی ریوارڈ بلال حبشی کے لئے رکھا جیسا کہ ان کا کارنامہ تھا کہ ان کو وہی اسی یونٹی کا اللہ اکبر کا ہی ان کو نعرہ لگانے کو ملا اور پھر جس وقت مکہ فتح ہوا تو رسول نے بلال حبشی کو کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر وہاں پر ازان دیجئے اور وہاں پر انہوں نے اس جگہ پہ ان کو ٹورچر کیا گیا تھا شدید اور جہاں پر وہ اہد انہات کہتے تھے پھر وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر ازان کہی تو اس طرح سے بلال حبشی جو ہیں ان کا بہت زیادہ سٹیٹس ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے کہ واقعہ میراج میں انہوں نے کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی تو ان کو بتایا گیا کہ یہ بلال حبشی ہیں مطلب اتنا ان کا تھا اور پھر کتنی احادیث ہمیں ملتی ہیں اپنے تیڈیشن میں صحیح احادیث میں ہیں کہ ازان دینے والے کی جو بلیسنگ جو اللہ بیان کرتے ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں جو چرند پرند جن انز فرشتے جو جو بھی ازان کی آواز سنتا ہے وہ قیامت کے دن اس موزن کے لئے شہادت دے گا تو بلال حبشی کی ازان کی آواز کون سن رہے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سلم تو ان کے اوپر شہادت دینے والے وہ بہترین مسلمانوں کی نسل ہے خود رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سلم ہے تو اس سے ان کا اور مزید ہمیں رتبہ پتا چلتا کہ کس طرح کا ان کا رتبہ تھا اور وہ کس طرح سے اللہ نے ان کو شرف بکشا اور پھر آگے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کے بعد جب عمر خلیفہ بنے تو وہ ہر ایک کو سٹائپن دیا کرتے تھے بیت المال سے ہر ایک کو دیا جاتا تھا ابو بکر کے دور میں سب سٹائپن بہت زیادہ مقرر کی جو پہلے یہ جو بلکل فرسٹ گروپ تھا مسلمانوں کا جو اسلام لایا ان کی تنخواہیں بہت زیادہ تھیں اور اس کا یہ مطلب بھی تھا کہ عمر بن خطاب خود اس گروپ میں نمبر سی پر آتے ہیں وہ خود نہیں ہیں اس گروپ میں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی تنخواہ کم کر رہے تو انہوں نے اپنے لئے نہیں رکھا تھا لیکن وہ ان سب کو بہت زیادہ تنخواہ دیا کرتے تھے بیس ان اسلام اللہ نے کیا رکھا ہوا تو یہ بہت خوبصورت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی کہانی تھی آگے بھی ان کا ذکر ہوتا رہے اب ہم دوسری کہانی دیکھتے ہیں دوسری کہانی جو ہے وہ ہے آمیر بن فہیرہ یہ بھی بہت ارلی بلیورز میں سے ایک تھے جو کہ تفیل بن عبداللہ بن اسدی کا ایک شخص تھا مکہ کا سردار تھا اس کے علام تھے آمیر بن فہیرہ آمیر بن فہیرہ جو ہیں وہ وائف تھی ام رومان ان کے کوئی رشتہ دار بھی اور ان کی بھی جس وقت آمیر بن فہیرہ کی ایک جو بہت سکل تھی کہ وہ ٹریکر بہت اچھے تھے وہ ٹریکنگ بہت کیا کرتے تھے بہت اچھی کیا کرتے تھے تو ان کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ نے خریدہ ازاد کیا اور پھر ہمیں آمیر بن فہیرہ کا ذکر کچھ ہی عرصے میں دوبارہ ملے گا جس وقت رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ صدیق حجرت کریں گے مدینہ کی طرف تو اس وقت یہ آمیر بن فہیرہ تھے جس کو انہوں نے پیچھے سے ہائر کیا ہوا تھا ان کے نشانات مٹانے کیونکہ یہ ٹریکر تھے کہ کوئی اور جو قابل ٹریکر ہوگا وہ کیا دیکھ رہا ہوگا کس طرح کے نشانات دیکھ رہا ہوگا تو یہ پیچھے پیچھے جاتے تھے اور جا کے وہ نشانات مٹا دیتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ اور ابو بکر اور ان کے اونٹ جو پیچھے چھوڑتے جا رہے تھے تو ان کا آگے ہمیں ذکر ملے گا آمیر بن فہیرہ کا اسی طرح سے ایک اور عورت ہے میں ابھی نہیں آ رہی امار یاسر اور سمیہ کی کہانی کے اوپر وہ ہم سب کو معلوم ہے اور بہت ہارٹ بریکٹنگ کہانی ہے کیونکہ اس کو میں بہت تفصیل میں جانا چاہتی ہوں اور اس وقت نہیں ہے تو میں چھوٹی کہانیوں کی طرف اس وقت ہوں ایک اور خاتون تھی جس وقت یہ لوگ ٹورچر ہو رہے تھے امار یاسر ایک اور بھی عورت تھی ایک اور بھی خاتون تھی جو بنو مخزوم کی ابو جہل کی کبیلے کہ کسی کسی شخص کی غلامہ تھی اس کا نام تھا زنیرہ تو یہ زنیرہ کو بھی باندھا تھا وہی پر اور ان کو بھی ہر طرح کا پہلے تو ان کو بہت کھانا پینا سونا کھانا پینا اور ہر طرح سب بند کیا ہوا تھا اتنا زیادہ اور اس کے بعد ان کو اتنا فیزیکل تورچر دیا گیا کہ ان کی طاقت نہیں کہ یہ میری آنکھوں کی بینائی لے یہ اللہ ہے جس نے لی ہے اور اللہ نے لی ہے تو لوٹانے پر بھی وہی قادر ہے اور اس کے علاوہ مجھے کوئی پروانی میری آنکھوں کی بینائی جانے کی اگر اللہ نے لی ہے تو کسی وجہ سے لی ہوگی اور لوٹانے پر بھی وہی قادر ہے اور پھر ایسا ہوا کہ جو ہے وہ اگلے دن جب آیا یہ ابو جہل آیا تو اس نے محسوس کیا کہ زنیرہ دیکھ سکتی اور زنیرہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے نا ان کو دیکھا اور بتایا کہ تم نے جو میری بینائی چھیننے کی کوشش کی تھی وہ میرے کے ازاد کیا اور اس طرح سے ان کو بھی ازادی ملی تو آپ یہ دیکھتے جائیں کہ ہم صرف رسول کی سیرہ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم کتنے لوگ کی سیرہ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ کا کیاریکٹر دیکھیں کہ ان کا جو مرتبہ ہے وہ یا ہمارے لئے کیوں یہ بلکل صحیح نہیں کہ کسی بھی صحابی کو کسی دوسرے صحابی سے نیچا جانے ان کو برا بھلا کہیں خدا خاصتہ ان کو کسی قسم کے برے لفظ سے پکاریں ایزا مسلم یہ ہمارے لئے جائز ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اپنے لئے کون سی آگ نکالیں جو کسی بھی صحابی کی شان میں غستاخی کرتا ہو کیونکہ ہم سب پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا وہ کسی وجہ سے دیا اور ہمیں وہ کبھی نہیں مل سکتا وہ مقام کیونکہ نہ ہم اس دور میں نہ ہم پر مشکلات آئیے نہ ہمیں اس قسم کے فتنوں سے گزرنا پڑ ہمارے اپنے فتنے ہیں لیکن ہرگز ہرگز کبھی کسی کے کہنے میں آکر یا کسی بھی وجہ سے کسی صحابی کو ہرگز برا بھلا نہ کہیں مبادہ ایسا نہ ہو کہ آپ سے تمام تر نیکیاں چھن جائیں تو اس جگہ تو یہاں تک رکھتے ہم آج کا سیشن آگے بھی میرے پاس بہت ساری بڑی خوبصورت ابھی تو میں نے پوری آپ سمیہ اور ان کی پوری فیملی کی کہانی سنانی ہے میں نے بھی آپ خباب بن عرد کی کہانی سنانی ہے نہدیہ ایک تھی اور اس کی بیٹی یہ بھی دو غلام خواتین تھی ان کی کہانی سنانی ہے تو یہ ساری کہانیاں ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے آنے والے ویک میں کوشش میں پوری کروں گی کہ میں رمضان کے دوران بھی سیشن کر سکوں لیکن میں جیسے کہ پہلے بتا چکی ہوں کہ رمضان کے دوران ساری چیزوں کا جو نام جو وقت ہے وہ چینج ہو رہا ہے میرے بچوں کے سکول ٹائمنگ بھی چینج ہو جائیں گی تو اس وجہ سے شاید میں نہ کر سکوں لیکن اگر نہ کر سکی تو رمضان کے بعد ہم انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے تو اب تک کے لئے سبحانک اللہ و بحمد نشہد لا الہ الا انت نستغفرو و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ